دوستو کم کم باگے کا آنے والا اپسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھناہی دلچسل دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے اسمیں پراشی رنویر کو بچانے کے لئے ہر چیز کرتی ہوئی نظر آنے والی ہے کیونکہ دوستو یہاں پر رنویر فس چکا ہے گنڈوں کے بیچ میں اور یہاں پر ساپ ساپ اکسے بول رہا ہے کہ پراشی میں تمہیں جانے نہیں دوں گا اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا ج اکسے یہ سوچو کہ اگر رنویر کا ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا جس کے بعد میں وہ بہت ہی زیادہ کنڈ فیوج میں نظر آئے گا کہ آخر کار پراشی بول کیا رہی ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پراشی کے دل میں آج بھی رنویر ہیں دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سمیں ساپنگ مال کے اندر رنویر بھی وہیں موجود ہے پراشی بھی وہیں موجود ہے اکسے بھی وہیں موجود ہے اور ساتھ میں مہی کا بھی اور ساتھ میں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیں رنویر کی داد دیوائی ہوئی ہیں رنویر کی موم پر لبی بھی اس سمیں موجود ہے کیونکہ دوستو اب اصلی فائٹ دیکھنے کو ملتی ہوئی نظر آنے والی ہے جہاں پر اس سمیں سبھی لوگ تھوڑا نہیں بلکی سمیں بہت زیادہ کنفیوجن کی استیتی میں نظر آنے والے ہیں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں ایک نہیں بلکی سمیں کئی کہانی دیکھنے کو ملتی ہوئی نظر آنے والی ہے سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ کب کیا کیسے اور کیوں کرنا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آنے والی ایپیسوڈ میں جہاں اکشہ پراشی سے پوچھے گا کہ پراشی یہ لڑائی چلو سانت ہوئی لیکن مجھے ایک بات کا صرف اور صرف جواب سائیے مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم آج بھی رنویر سے واسطبک محبت کرتی ہو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کہانی میں ایسا ٹوش پہلے کبھی دیکھنے کو ملا ہی نہیں ہے کیونکہ اس سمیں پراشی بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے کہ اکشہ ہمارے پاس میں ایک چیز بچتی ہے جب پیار سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو انسانیت نام کی جو چیز ہوتی ہے وہ ہی میرے اندر فلال موجود ہے ساتھی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے جروع بتائے گا